سب سے پہلے نظر ڈالیتے ہیں ایشیای بازاروں پر اور گفٹ نفٹی کے اگر شروعات دیکھیں تو ابھی ہلکی کمزوری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ہلکی لال نشان میں یہاں پر شروعات ہوتا ہوئے نظر آ رہی ہے گفٹ نفٹی کی کہہ سکتے ہیں کہ فلائٹشی کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے دوسرے انڈائسز کی بھی بات کریں تو وہاں سے بھی کمزوری کے ہی سنکیت ہیں چین کے بازار نیچے ہیں جیپان کے بازار تین سو چو سٹنگوں کی ویکنس یہاں پر ہے کوریا کے بازار میں بھی ویکنس ہے لیکن ہونک کون کے بازار ہر نشان میں کاروبار کر رہے ہیں قریب ایک سو سترہ انگ اوپر تو جو کیوز مل رہے ہیں اگر بات کریں تو زیادہ تر انڈائسز اس وقت لال نشان میں ٹریٹ کر رہے ہیں ایشین مارکٹ سے اتنے دن کی تیزی پر کئی نہ کئی اب بریک لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس وقت کی جو سنکیت ہیں وہ ہلکی کمزوری کے ساتھ ہیں لیکن دوسرے گلوبل مارکٹ پر نظر ڈالیں تو کل ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے بازار میں کافی سپارٹ کاروبار دیکھنے کو ملا لیکن ہر نشان میں ہی یہاں پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی اور ایس این پی فائف ہنڈرڈ اور نازڈیک میں ہم نے دیکھا کہ باون ہفتے کے اوپری سر پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے تو اچھا سیشن تھا لیکن چھوٹا کاروباری سطر تھا کل کے دن اس وجہ سے ہم نے زیادہ کچھ ایکشن نہیں دیکھا امریکی بازاروں میں کیونکہ آج ہے چار جولائی اور انڈپینڈنس ڈے کے موقع پر امریکی بازار بند رہیں گے اور اس کی وجہ سے کل بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کا جو کاروباری سطر تھا وہ بھی تھوڑا چھوٹا تھا تو اس وجہ سے ہم نے کافی سپاٹ کاروبار ہوتا ہوا دیکھا امریکی بازاروں میں لیکن کلوزنگ ہر نشان میں ہی ہوئی ہے کچھ اور اپ ڈیٹس جو وہاں سے آئے ہیں اس میں ٹیسلا اور کچھ ایوی سٹاکس میں ہم نے دیکھا کہ اچھی تیزی تھی انمان سے بہتر اتبادن کے آکڑے آئے ٹیسلا کے اس کے بعد ہم نے چھے پرسنٹ کی تیزی وہاں پر دیکھی اور پھر اس کا امپیکٹ باقی الیکٹریک ویکل سٹاکس میں بھی دیکھا اور وہاں پر بھی اچھی مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہو رہا تھا اس کے علاوہ جون آئی ایس ای منفیکچرنگ کے بھی نمبرز وہاں پر آئے اور وہاں پر تھوڑی ویکنس دیکھنے کو ملی ہے فورٹی سکس پر یہ آگرا دیکھنے کو ملا اور انمان سے کمزو تھا یہ آگرا بہرحال زیادہ کچھ ایکشن نہیں تھا کل امریکی بازاروں میں اب بدھوار کو جب ہم کھولیں گے اور وہاں پر اس کے بعد امریکی بازاروں میں کچھ ایکشن ہوتا ہوا دکھائے دے گا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سپارٹ ٹریڈنگ ہے یوروپ کے بازاروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ لال نشار میں ہی کلوزنگ ہوئی ہے یوروزون کے مہنگائے کے آکڑیار وہاں پر کمی دیکھنے کو ملی سکس پوائنٹ وان پرسنٹ سے گھٹ کر اب جو آکڑا آیا وہ فائف پوائنٹ فائف پرسنٹ پر آیا تو یہاں پر کمی آئی ہے یہ ایک اچھا سنکیت ہے یہاں پر مہنگائے کے موچے پر تو کل ملا کر دیکھیں گے تو زیادہ کچھ ایکشن نہیں تھا کر گلوبل مارکٹ میں جو اتنے دنوں کی تیزی تھی وہاں پر کئی نہ کئی بریک لگا اور منافع وصولی تھوڑا بہت دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ کل ہم نے دیکھا کہ بانڈ مارکٹس اور ڈالر انڈیکس میں بھی زیادہ کچھ ایکشن نہیں تھا سونے میں بھی ایک دائرے میں ہی کاروبار ہوتا ہوا نظر آیا کچھے دیل میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ جو دونوں سائٹ کے فیکٹرز ہیں وہ پلے آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پر ایک طرف چین اور یوروپ میں جو سلوڈاؤن ہے اس کو لے کر دکت تو چل ہی رہی ہے لیکن نیچے سے جو سپورٹ مل رہا ہے وہ ایک خبر سے مل رہا ہے یہاں پر سعودی آرے بیا اور رشیا نے اگست میں سپلائی کٹوٹی کی گھوشنہ کر دیا اور اگر گلوبل سپلائی کو دیکھیں گے تو اگر یہ کٹوٹی ہوتی ہے تو قریب ڈیر پرسنٹ کی کمی وہاں پر دیکھنے کو ملی گی تو اس گھوشنہ کے بعد ہم نے دیکھا ایک تیزی آئی تھی لیکن سلوڈاؤن کا اثر اور بیاز دروں میں جو بڑھت کے سنکیت مل رہے ہیں فیڈ کے طرف سے اس کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھے تیر میں زیادہ بڑی تیزی نہیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ ہیں گلوبل مارکٹ کے سنکیت سنکیت ہی تھا کی ہیں زیادہ کچھ یہاں سے اپ ڈیٹ اس وقت دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے گفٹ نفٹی دیکھیں اس وقت فلاتش کاروبار کر رہا اور اب ہر انشار میں آ چکا ہے ایک بار ایف آئیز اور ڈی آئیز کا بھی اپ ڈیٹ لے لیتے اور اس کے بعد ہم سنجھیں گے کہ وائدہ بازار میں کس طرح کے سیٹ اپ دکھ رہے ہیں اگر کل کے آنکھڑوں کی بات کریں تو کیش مارکٹ میں ایف آئیز کی طرف سے لگاتاز خریداری جاری ہے اور کل بھی انیس سو چھانپی کروڑ کی خریداری ہم نے دیکھا ایف آئیز نے کی کیش مارکٹ میں گھریلو نویشک کو کل کے طرف سے بکھوالی کاکڑا ہے لیکن زیادہ بڑا کوانٹم نہیں ہے معمولی تین سو کروڑ کے آس پاس کی یہاں پر بکھوالی دیکھنے کو ملی ہے انیس فیوچر میں 434 کروڑ کی خریداری انیس اوپشن میں بھی 7000 کروڑ سے زیادہ کی خریداری ایف آئیز نے کیا ہے تو یہاں سے تو سنکیت اچھے مل رہے ہیں بازار پر کیا کریں ہمارے ساتھ نیتلیش پاوست کر جوڑ چکے ہیں فون لائن پر نیتلیش تھانکیو سمجھ سمجھ ہمیں دینے کے لیے کس طرح سے ٹریڈ لیا آج نفٹی اور بینک نفٹی میں دیکھو مارکٹ کا مور اور ماہول دیکھ کے چل رہا ہے مارکٹ ایک ون وی کالی میں چل رہا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مارکٹ کیسے اوپن ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ چارٹ کو کلوزلی افزر کریں کہ تو اپٹوبر دوزار اکیس میں جیسی گیاپو بوپنی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کنٹینیوزلی چار پاس دین اور ویسے ہی سمیلر سٹرچر ابھی چون جولیت دوزار دیس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو شاید یہاں پہ تھوڑا سا ایک پاوز آ سکتا ہے اور جو بھی کچھ کریکشن ہوگا اچھے لیولز کے اوپر بائنگ کے اپورچنیٹی ہوگی ہائر لیولز کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے پروپٹس کو بک کرنا چاہیے میرے لیساپ سے کل کا جو مانگ نیفٹی کا ہائے ہے وہ کریشل ہائے ہوگا 44,350 سے لے کے 44,500 ایک میکار برک لے ہو لگا یہاں پہ تھوڑا سا مارکٹ جلتا ہے تو وہاں سے ایک سیلنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور نیفٹی میں اگر ہم لوگ بات کریں تو 19,340 سے لے کے 19,370 یہ ایک زون ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا پروپٹ بکنگ آنا چاہیے اور جو بھی کچھ کریکشن آتا ہے اگر اچھے لیول کے آس پاس ملتا ہے اور کچھ پرائنگ بنتا ہے تو نیچے میں بھی پائنگ پوزیشن دیکھنی چاہیے تو اوڑال ویو ہے اوپر میں تھوڑا سا پروپٹ بک کرتے چاہیے نیچے لیول کے اوپر اگر اچھا پورچنیٹی ملتا ہے تو دفنیٹلی وہاں پہ بائے کر کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے تو دھیرے دھیرے اگر آپ کی پوزیشن ہے لانگ گول کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا پروپٹ بھی بک کرنے کی رائے اس وقت مارکٹ میں آپ کو دی جاری ہے نیتلیش اس کے علاوہ سٹاک سپیسیفک رنیٹی کیا ہوگی آپ کی طرف سے ٹھیک ہے اگر آپ کی پوزیشن ہے تو آج کے آج ہی اس میں ایک تارگیٹ تیکنی کو مل سکتا ہے اور دوسرا جی میرا ٹریڈ ہوگا آلٹی تھوڑا سا الگ رہا ہے سٹیبل ہوا ہے لیکن مومنٹم نہیں آئے تو ٹیک مہیندرہ میں ہم لوگ بائے پوزیشن بنا سکتے ہیں کنڈیشنل بائے ہوگا اکیس سو ستائیس سو روپے کے اوپر اگر یہ نکلتا ہے تو ہم لوگ اس میں بائے کریں گے اور گیارہ سو سترہ روپے کا سٹیبل ہی سٹاپ لاؤس مینٹین کریں گیارہ سو پہتہالیس روپے کا ہمارا ٹیرگیٹ ہوگا گیارہ سو ستائیس روپے کے اوپر بائے کرنا ہے ہمارا ٹیرگیٹ ہوگا نتلیش آپ کا یہ ویوزر شیئر کرنے کے لئے تو ہمارا ٹیک مہیندرہ لیول سو نوڈ ڈاؤن کر لیجے دونوں میں خرداری کرنے کی سلاح اب آگے پا